اگر آپ کا ایک فین ڈی سی فین ہے وہ ایک بیٹری پر چاہے وہ سو امپیر کی ہو دو سو امپیر کی ہو اگر وہ آپ کا ایک ڈی سی فین اس ایک بیٹری پر ٹھیک ہے فرض کریں یہ ڈی سی فین ہے یہ ایک بیٹری پر آپ کا وہ دس گھنٹے نکالتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کو چار گناہ کیسے زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے پیررال کنیکشن کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو تفصیل سے سمجھانے لگا یہ سمجھ لیں آپ کا ڈی سی فین لائٹ جو بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا سیل ہے ٹھیک ہے ایک سیل پر یہ اتنا نکالتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک گھنٹہ نکالتا ہے اب اس کو آپ نے چار گناہ زیادہ کیسے کرنا یہ دیکھیں آپ کی جو چارو یعنی کہ جو بیٹری ہوں گی چاہے وہ سیل ہے بیٹری ہے پانی والی بیٹری ہے ڈرائی بیٹری اس کی آپ کی جو پلس ہے نا اس نے آپ کو کنیکشن ہو کے کر دینا ٹھیک ہے پلس پلس اور یہ پلس ٹھیک ہے اور اس کی جو نیکٹیو ہے یہ دیکھیں نیکٹیو نیکٹیو اور نیکٹیو اچھا اب یہ آپ کا جہاں پہ یہ ایک لائٹ تین شڑیے ساتھ بول کی ایک گھنٹہ چل رہی تھی اب یہ دیکھیں فور ایکس یعنی کہ چار ضربے 3.7 ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا جی چار فور ہاؤر ٹھیک ہے یہاں پہ ایک گھنٹہ آ رہا تھا 1x3.7 ایک ہاؤر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جو اس میں پیرل کنیکشن میں یہ جو وولٹ ہے نا یہ وولٹ تین اشاریہ سالٹ وولٹ یہ سیم رہنگے کیونکہ یہ پیرل کنیکشن ہے آگے میں سیریس کنیکشن پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ کے وولٹ ڈبل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو وولٹ ہے نا ڈبل ہو جاتی ہے اس میں آپ کے ایمپیر جو ہے نا یعنی کہ اگر یہ ایک ایمپیر کا سیل ہے یا سو ایمپیر کی بیٹری ہے اگر آپ اس کو چار گنا کریں گے تو سو ایمپیر کی چار سو ایمپیر ہو جائے گی اور ایک ایمپیر کا سیل چار ایمپیر کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جہاں پہ یہ ایک گھنٹے آپ کا یہ فین لائٹ یا جو چلتی تھی اب یہ چار گھنٹے چلے گی ٹھیک ہے مطلب ہے کہ یہ چار گنا زیادہ ہو گیا پیرلل کنیکشن کا یہ مطلب ہے تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے نیگٹیو کو یہاں پہ نیگٹیو پہ لوڈ کے اوپر نیگٹیو اور پلس لگا دینا ہے اور یہ آپ کے پیرلل کنیکشن میں ہو گئے پلس 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 اب یہ آپ کا چار گنا جو ہے اس کا بیک اپ جو ایمپیر ہوتا ہے نا لوڈ وہ چار گنا زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی یہ ہوتا ہے جی اصل میں پیرل کنیکشن پیرل کنیکشن اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اکسل کہاں پہ استعمال ہوتا ہے پیرل کنیکشن فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک سو ایمپیر کی بیٹری ہے پانی والی یا ڈرائی بیٹری ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے ڈی سی جو فین ہے وہ آپ نے چلایا ہوا ہے وہ آپ پسchos 342 درگی پیرل کنیکشنを ٹھیک ہے Johan's cooking 3 stacked components آپ کو پانچ گھیںٹیں نکالتی ہے ٹھیک ہے ایک فین ٹھیک ہے جیسے کہ اور پوسٹ و پوسٹئیو اور نیگٹیڈیو کو اس طرح نیکشن میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے پھین کی نیگٹیousse پس میں 10 ڈرائی geçergeschzięuzz 10 ڈرائی اگر آپ نے پندرہ گھنڈیو دھائی ہو جائے بیٹر leider 10 x5eger اگر آپ نے پندرہ گھنڈیو نھرے تو پ ایک آپ بیٹری all لگا رہے ہیں اگر 20 گھنٹے کرنا ہے تو اور لیکن کنیکشن اسی طرح رہیں گے پلاس 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 نیکٹیو 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 ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہوگی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے تو ہماری چینل کا ضرور سرکرائب کر دیں اور چینل بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تک ہماری اچھے چھے ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھ جاؤں گا کہ جی بھی سیریز کنیکشن کیا ہوتے ہیں سیریز کنیکشن میں میں آپ کو بھی بتا دوں کہ یہ جو وولٹ ہیں وولٹ ڈبل ہو جاتے ہیں پیر وہی رہتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں اکثر آپ نے پاور بینک میں یہ سیل دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے یہ سیل کچھ اس طرح لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ یعنی کہ ایک ہزار ایم ایچ کا سیل ہے میرے ہاتھ میں یہ دیکھیں یہ پاور بینک میں استعمال ہوتا ہے اچھا پاور بینک میں جو سرکٹ استعمال کیا جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ چار سیلیں کٹھے ہو جاتے ہیں اس کی پلس اور نیگٹیو کٹھی ہو جاتی ہے پاور بینک میں ٹھیک ہے اور پاور بینک میں ایک سیل سے چار گنا زیادہ اس کا امپیر زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ اگر ایک ہزار ایم ایچ کا سیل ہے تو ایک دو تین چار یہ چار ہزار ایم ای ایچ کا سیل ہو گیا ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح پاور بینک پر لگے ہوتے ہیں تو آپ کا موبائل اس حساب سے یہ چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سیم پاور بینک کا جو یعنی کہ سسٹم میں ہوا ہی ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگی اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ